خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور آئیٹم دیکھیں میں اب پہنچ رہا ہوں آہستہ آہستہ اس ایورڈ کے اہم حصوں کی طرف خواتین و حضرات اب جو ایورڈ ہے وہ ہمارے ملک کا ایک بہت اہم ایورڈ ہے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سکرین کے اوپر آپ کچھ کلپس دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کی پہچان بننے والا ایک عظیم کھلا رہی ایک تاریخ ساز all-rounder امران خان ایک ایسا پرازم کپتان جس کی قیادت کو سارے عالم نے سلام کیا امران خان چودہ کروڑ پاکستانیوں کے بقاہ کے علامت ایمت جزبیو ایمت جزبیو ایمت جزبیو خواتین و حضرات جب تک یہ خوشی کے شادیانیں بج رہے ہیں ایمت جزبیو امران خان ایمت جزبیو ایمت جزبیو ایمت جزبیو ایمت جزبیو ایمت جزبیو ہے عمران پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے دنیا کا کوئی کونہ نہیں جہاں یہ پاکستان کا اونچا جھنڈا لے کے گئے ہیں دل سے جذبے سے اور حمد سے یہ تو ہو گئی باہر کی بات اب آپ آئیے پاکستان کے اندر میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گی ان کے لیے کہ یہ انسان دوست ہیں جی ان کے دل میں انسان دوستی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی والدہ کے نام ہسپتال قائم کیا ہے وہ زندہ مثال ہے اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ایسے نیک کاموں کی توفیق دے اور یہاں میں کہنا چاہوں گی ان کی اہلیہ بھی ہم میں شامل ہے جی جمائمہ ہم شامل ہے ہم شامل پاکستان کا شامل ہے ہم شامل شامل ہے فکر دا اور کونے کا بھی صافت وقت حقا ہے جسی سے ہوگا ایک بھی حقا ہے جمالس چاہیں گے یہاں مواجد ہے جو کسی طرح تک جو پاکستان ہے because we want to pay a tribute to Imran together okay thank you very much thank you Mrs Imran Khan for all that you have done and a big hand for Imran and I'll request the legend to speak thank you Mr Imran Khan the land of M تجربے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ٹیلنٹ بھی ہے میں نے کرکٹ میں ٹیلنٹ دیکھا کوئی آرگنائزیشن نہیں اس ملک میں کرکٹ کی اس کے باوجود ورلڈ کلاس کرکٹرز نکلے یہاں یہ دو سکوش پلیز بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی سکوش کی آرگنائزیشن نہیں اس کے باوجود یہ دو ورلڈ کلاس سکوش پلیز ہیں اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جو ہمارے پاکستانی جن کو موقع ملتا ہے تو ہر شعبے میں آگے نکلتے ہیں اور دوسری طرف شوقت حانم کینسر ہاسپٹل میں میں نے ایک جذبہ دیکھا پاکستانی قوم کا سب کٹھے ہوئے یہاں آرٹسٹ بیٹھے ہیں نصرت فتی علی خان اور دلدار حسین بھٹی جس کو خاص طور پر میں کبھی نہیں بھول سکتا یہ ٹیلنٹڈ لوگ جنہوں نے سب نے ملے ساری قوم ملی ایک ہاسپٹل بنایا جبکہ کوئی سمجھتا نہیں تھا بنے گا میں یہ صرف آج آپ کو اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم متحد ہو گئے اور جس دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قائد آزم اور علامہ اقبال کی خواب پوری کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ 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 شکریہ